تیس سال جزام مرز سے لڑتا عادل آج ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے جزام مرز میں مبتلا ہونے کے بعد جب وہ ملسی میں آیا تو اس وقت تک اس کا کافی نقصان ہو چکا تھا مرز نے اس کے جسم میں معذوری پیدا کر کے اس کو ایک عام آدمی سے مختلف بنا کر معاشرے میں اس کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کر دی تھی زندگی سے مایوس آدل کی دنیا اندھیروں میں گھر چکی تھی اس کے بچپن اور جوانی کو گھن لگ چکا تھا M.A.L.C. نے نہ صرف اس کا مفت علاج کر کے اسے سہتیاب کیا بلکہ مسلسل رہنمائی کر کے اسے جینے کا نیا حوصلہ دیا یہی وجہ تھی کہ اس نے حمد ہارنے کے بجائے اپنے علاج پر پھٹپور توجہ دی اور مکمل سہتیاب ہو کر آج وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہے میرا نام محمد آدل رشید ہے نائنٹی ایٹی ایٹ میں مجھے جزام کا مرض لاحق ہوا میرے گھر والوں نے بہت علاج کروایا لیکن کہیں سے مجھے فائدہ نہیں ہو سکا حتی کہ گھر کی ساری جمع پونجی میرے والدین نے خرچ کر دیا لیکن میں ٹھیک نہ ہوا اور موت کے دہنے پہ آ گیا اسی حسنہ میں کسی نے میرے والدین کو بتایا کہ اس بچے کو صدر میں ایک ہسپٹر لے ایم ایل سی کے نام سے آپ اس کو وہاں لے جائیں اس کا علاج انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا اور آپ کے پیسے بھی نہیں خرچوں گے مفت علاج ہوگا میری والدہ فوراں مجھے لے کے ایم ایل سی آ گئی صبح کا وقت تھا آپری میں یہاں ڈاکٹر فو سے میری ملاقات ہو گئی میں رو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بڑے شبکت سے سینے سے لگایا میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ رو نہیں ہنسلہ رکھو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو ان کی اس بات سے مجھے بہت ہنسلہ ملا پھر انہوں نے میرا علاج شروع کیا جو چار سالوں میں علاج سے مجھے فائدہ نہیں ہوا اور میں موت کے قریب تھا ڈاکٹر فو کی وجہ سے اس ایم ایل سی کی وجہ سے یہاں کے ڈاکٹر اسٹاپ کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے میں دو سال میں بلکل ٹھیک ہو گیا آپ یقین کریں میں ان ہاتھوں سے پین نہیں اٹھا سکتا تھا اور آج الحمدللہ ایم ایل سی کی وجہ سے اور ڈاکٹر فو کی وجہ سے میں ان ہاتھوں سے آج نہ صرف پین پکڑ سکتا ہوں بلکہ ضروریات زندگی کے تمام کام کر سکتا ہوں گاڑی چلا سکتا ہوں موٹر سائیکل چلاتا ہوں اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں بلکل صحتیاب ہو چکا ہوں اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں اور ایک خوشگوار زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا ہوں سہتیابی کے بعد معاشرے نیڑی آدل کو قبول کر لیا اور اس کی شادی ایک نیک سیرت خاتون سے کر دی گئی آدل کی بیوی آدل سے بہت خوش ہے یہ جاننے کے باوجود کہ آدل جزام کا مریض رہ چکا ہے وہ سترہ سالوں سے آدل کے ساتھ ایک خوشگوار عزواجی زندگی گزار رہی ہے سلائی کا کام کر کے وہ گھریلو اخراجات میں بھی آدل کا ہاتھ بٹا رہی ہے آدل کو قدرت نے تین خوبصورت بچوں سے بھی نوازا آدل اپنی بیماری کی وجہ سے خود تو تعلیم حاصل نہ کر سکا مگر وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہا ہے آدل کو ایم ایل سی میں ملازمت بھی فراہم کی گئی ہے جہاں وہ محنت اور ایمانداری سے خدمت انجام دے رہا ہے آدل کی اندھیری زندگی کو روشن زندگی بنانے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے یہ آپ کے مسلسل مالی تعبون کا نتیجہ ہے کہ آدل اور آدل کی طرح ہزاروں جوزام سے متاثرہ مریض سہتیاب ہو کر معاشرے میں عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمیں امید ہے ہر سال کی طرح آپ کا یہ تعبون اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ انسانیت کے حدمت کا یہ سفر جاری رہے